اسلام علیکم دوستو کیا اللہ ہے ٹک ٹاک ویلکم ٹو زیشان پیٹس لیور یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں دوستو آپ سب بھائیوں کو ساتھ کچھ ایسی انفرمیشن شرک کرنے جا رہا ہوں کچھ بھائیوں کا سوالات وغیر آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جرمن شہفرٹس کی دوستو پاکستان کے اندر کون کون سی جو ہے وہ بریڈ چل رہی ہے اور اس کی کیا ڈیمانڈ آج کل دوستو یہ کچھ سوالات جو بھائی پوچھ رہا تھے سوچا میں اس پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں تو دوستو ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے لازمی دیکھنی ہے جن بھائیوں نے یار میرا سیکنڈ سیاہ بھائی کے نام سے سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جا کے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں جا کے بلیکن کی ہے لازمی دبائیے گا ٹھیک ہے دوستو اور جنو نے اس چ دیکھنے کو لازمی سبسکرائب کر لیں تو چلی دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے در دوستو جنرل شہفرد کا جو شوک ہے وہ دن بے دن بڑھتا جا رہا تھا ٹھیک ہے اور کچھ بھائی جی ہیں بڑی بڑی دور دور سے جی ہے وہ جنرل شہفرد جوڑ کو 25 کو منگواتی ہیں لیکن دوستو بھائی تھوڑا سے اس بات پر اس چیز کو لے کر کر فیوز ہیں کہ بسیکلی جنرل شہفرد جو ہے وہ پاکستان کے در کس رینج تک مل جاتا ہے تو کچھ سوالات جو ہیں وہ ہمارے اڈوسیم والے انڈیا کے طرف سے بھی آ رہے تھے ٹھیک ہے اور کچھ بھائی جو بغندش میں رہتے ہیں یا دبائی میں رہتے ہیں سعودی ریبی میں رہتے ہیں تو ان کو دوستو اس جنرل شہفرد کے جو بریڈ ہے جو پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہے اس کی ڈیمانڈ پوچھ رہے تھے کے کس کس رینج تک جو ہے وہ آویلیبل ہے پاکستان کے در تو دوستو میں آپ کو بتاتا جاؤں کے جنرل جنرل بھائیوں کے پاس جنرل شہفرد کی اپنی ہے بریڈ ہے ٹھیک ہے اور جنرل شہفرد کی اپنی ہے بریڈ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو آپ کا شوق ہوتا ہے فارس فارجمپل آپ کہتے ہیں جنرل شہفرد کا بڑا شوق ہے اور میں نے جنرل شہفرد کا دوگ لینا ہی لینا ہے تو دوستو آپ مارکٹ میں جاتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ پیور جرمن شیفر کی کیا پہچان ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ بزار میں جب جائیں گے آپ کو جو ہے وہ اپنے ریڈ لگا کر یا وہ آپ کو سیر کر دیتے ہیں بی ہزار کا پچی ہزار کا پچاس ہزار کا ساہزار کا سیونٹی تھوزن کا ٹھیک ہے اس رین تک جو ہے وہ آپ کو جرمن شیفر ڈوگز کیا وہ دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو میں آپ کو ایک لازمی بات بتاؤں ایک بہت ضروری بات آپ سب بہنے کو ساتھ دوستو جو پیور جرمن شیفر بریڈ ہے جن کی پروپر ایک بلڈ لائن چل رہی ہے جہاں جو سپیشل امپورٹ ہوتا ہے دوستو دوستو وہ دو لاکھ سے کم کا نہیں ملتا ٹھیک ہے تو باقی جتنے بھی جرمن شیفر ڈوگز دوستو آپ کو ہاتھ کا پاکستان کے در مل رہے ہیں مارکٹس میں نظر آ رہے ہیں یا کسی بھائیوں کے پاس موجود ہیں یا کسی دوستوں کے پاس موجود ہیں دوستو وہ آپ کو اگر جرمن شیفرڈ کا پاپیز اگر آپ کو بیچتے ہیں تو دوستو پاپی بھی آپ کو جو ہاتھ اکیلپن ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ سی کم کا نہیں ملے گا ٹھیک ہے دوستو تو وہ کبھی بھی یہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ دوستو کہ وہ آپ کو جی ہے وہ بہت کم ریٹ میں بیچے جو پیور جرمن شیفرڈ ہوگا دوستو وہ آپ کو کبھی بھی کم پیسوں میں وہ ہرگز نہیں کوئی سیل کرے گا ٹھیک ہے اور جو دوست جنہیں زندگی گزر گیا دوستو جرمن شیفرڈ دوگز کو پالتے ہوئے اور جنہوں نے بزنس سٹارٹ کیا ہوئے ان کو پتا ہے کہ دوستو کہ پیور جرمن شیفرڈ جی ہے وہ کیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کچھ بھائی لوگ ہیں بارٹ کے ممالک سے بھی امپورٹ کرواتے ہیں جرمن شیفرڈ ڈوگز کو تو ان کو تمام ان چیزوں کا پتا ہوتا ہے تو اس لیے دوستو آپ سب بھائیوں کے ساتھ میں یہ سر بتاتا جاؤں کہ جرمن شیفرڈ جو ہوتا ہے دوستو آپ کو ایک ڈیل لاکھ دو لاکھ سے کم کا جو پپی ایوانی ملتا ٹھیک ہے بے شک آپ ریڈ پتا کر لیں ٹھیک ہے جب بھی آپ کسی مارکٹ میں جائیں گے دوستو آپ ان کو کہیں گے کہ مجھے جرمن شیفرڈ کا جو ہے پپیز دے دیں تو دوستو کو وہ آپ کی سب سے پہلے آپ سے رینج پوچھے گا کہ آپ کی ہے کس رینج تک آپ کو چاہیے تو آپ پرچاند ہو جاتے ہیں کہ یار میں لینے تو جرمن شیفرڈ آیا تو یہ مجھے آگر ایٹس کی بات کر رہا ٹھیک ہے اس لیے دوستو وہ چاہتا ہے کہ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ قابو کرے ٹھیک ہے آپ کو وہ قابو کرے گا کسی بھی طریقے سے جس کو بھی تیس زاری چاریز زار اس کو بچ رہا ہوتا ہے دوستو کو وہ کہہ کرتا ہے آپ کو جی ہے کوئی ایس کراس میں کوئی جرمن شیفرڈ دوگ دے دیتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کو جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں رنگ وغیرہ کچھ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کو اس طرح کی شیف وغیرہ میری اس طرح کی بریڈ آپ کو دے دیتے ہیں جو جرمن شایفرڈ سے ملتی جھولتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو وہ پیور جرمن شایفرڈ نہیں ہوتا ہے تو آپ بڑے خوش ہوئیے تیں کہ یار میں اپنے گھر میں جی ہے وہ جرمن شایفرڈ جو ہے اپاپی لے ہی کھے ہوں تو دوستو ایس بات نہیں ہے آہ جو ہے دو نمبر جو ہیں دو نمبری جو ہے پاکستان میں دو سو ہر جگہ آپ دیکھیں گے اگر آپ کو ہر جگہ تو نہیں ہوتی ہے لیکن اکثر زیادہ تر لوگ یہاں دوستو ایک دوسرے کچھ ہے وہ چیٹ کرنے پر لگے میں ٹھیک ہے یعنی کہ دو نمبر چیز ایک ہے جو ہے اپنا منافع کمانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں تو دوستو آپ نے ان بی پیوری سے بچنا ہے ٹھیک ہے ان لوگوں سے بچنا ہے تو دوستو یہی چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ سب بھائیں کو ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی کہ اگر آپ مارکٹ میں جاتی ہیں جنرمال شہفر لینے کے لیے تو آپ کو اگر پیور شہفر بری کا شو کرنا ہے آپ نے اپنا بزنس ٹارڈ کرنا ہے تو آپ جو ہے باہر سے امپورٹ کروائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اگر شو کے طور پر جو ہے شو کے طور پر رکھنا ہے آپ نے گھر کے اندر کوئی جنرمال شہفر ہے تو سکوٹی پوائنٹ ایو سے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے کوئی بھی جو ہے پچیس یا تیس چالیس پنتاریس پچاس آر زار کا جن کے پاس دوستو جنرمال شہفر کا پپی ہوتا ہے وہ اپنے ڈیمار لگاتے ہیں ان کی کوئی فکس رینج نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو اس طرح دیکھنے کو ملیں گے آہ وہ وہ کہتے ہیں کہ نا کہ جس کی لاتھی اس کی تو یہی چیز ہے آپ جس کے پاس آہ پپی ہوگا جس کے پاس دوگ ہوگا تو وہ اپنے ہی لحاظ سے جو ہے مرضی کا جہاں وہ ریٹ لگائے گا ٹھیک ہے دوستو تو میں آپ کو صرف سارے باتوں کی ایک بات میں آپ کو بات داؤں کہ جنرمال شہفر جو ہوتے ہیں جو سپیشل ہوتی ہے بریڈ وہ آپ کو ڈیلھ لاکھ دو لاکھ سے کم کی سے نہیں ملے گی آپ کو ٹھیک ہے ڈیلھ لاکھ دو لاکھ سے کم کی وہ نہیں ملے گا اگر آپ کو اس سے کوئی کم دے رہا جس کا مطلب اس میں کچھ نہ کچھ ہے وہ جو ہے ملاوت ضرور موجود ہے ٹھیک ہے دوستو تو میرے کرتا ہوں دوستو کو آپ میرے کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی کمنٹ شیئر لازمی کیجئے گا اور سیکھل چینل زیادہ بھائی کے نام سے دوستو اس چینل کو جا کے لازمی سپورٹ کریں سبسکرائب بھی کریں اور اس چینل کو جو لنک ہے دوستو میں کمنٹ سیشن میں سب سے ٹاپ پہ پین کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہجار کچھ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اجازہ دے اپنے بحید اچھانک کو اللہ حافظ موسیقی موسیقی